اوسکر ایوارڈز کے لیے ریڈ کارپیٹ بچ چکا ہے اس سال تقریب کا کوئی ایک میں زبان نہیں ہوگا ایوارڈز دینے کے لیے کئی اہم ادھاکاروں کے خدمات حاصل کر لی گئی ہیں جن میں ہیلن میرین، مائکر بی جارڈن اور وپی گولبرگ بھی شامل ہیں اس سال جن فلموں نے سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کی اور جنہیں ایوارڈز کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے ان میں بوہیمین ریپ سٹی، ہسپانی زبان میں بنائے گئے فلم روما، امریکہ میں نسلی انتیاز پر بنائے گئے فلم کرین بوک اور لیڈی گاگا کی ڈیبیو فلم آسٹار اس بارن بھی شامل ہیں لیڈی گاگا کہتی ہے کہ جب بھی ان کا کریئر نئی بلندیوں کو چھوٹا ہے ان کی ذاتی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے لگتا ہے ایک بار پھر ایسا ہی ہو رہا ہے ایک طرف لیڈی گاگا آسٹار اس بارن پر ایوارڈ پر ایوارڈ حاصل کر رہی ہیں اور دوسری طرف ان کا اپنے منگیتر کرسٹین کارینوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے کرسٹین والیوڈ کے کامیاب ترین ٹیلنٹ ایجنٹس میں سے ایک ہیں دونوں نے منگنی 2017 میں کی تھی اس سے پہلے لیڈی گاگا کی ادھاکار ٹیلر کینی سے بھی منگنی ہوئی تھی جو 2016 میں ٹوٹ گئی تھی سیافہ مبرکی ادھاکار جیسی سمولٹ کو شکاگو پولیس نے جھوٹی پولیس ریپورٹ درج کروانے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے جیسی نے پولیس اور میڈیا کو بیان دیا تھا کہ انہیں دو آدمیوں نے ان کی نسلی اور جنسی شناک سے نفرت کی بنیاد پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور حملہ آورو نے صدر ٹرم کے حمایتی پیغام میک امریکہ گریٹ اگین والی ٹوپیاں پہن رکھی تھی اس حملے کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی مضمت کی تھی مگر شکاگو پولیس نے تفتیش کے بعد نتیجہ نکالا کہ جیسی نے یہ حملہ خود کروایا تھا جرم ثابت ہونے پر انہیں تین سال قید کی سزا ہو سکتی ہے بردہ خلیل وائس اوپ امریکہ واشنگن